بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اوڑیوان امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے آئیرنی ان جین آسٹنز نوول آج کیسے ویڈیو میں ہم جین آسٹن کس طریقے سے آئیرنی کا استعمال کرتی ہے نوول کے اندر تھیم میں سیچویشن میں کریکٹر میں ان ساری چیزوں کے بارے ہم پڑھیں گے اور سپیشلی آئیرنی جو جین آسٹن نے استعمال کی اپنے نوول پرائیڈ ان پریجیڈائز کے اندر اس کو پڑھیں گے یہ اکثر لانگ کوششن آجاتا ہے ٹوینڈی مارکس کا اور جو بھی نوٹس میں آپ کو سکرین پر دکھاؤں گی وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس سے آپ کو نوٹس پیڈی ایف کی صورت میں لنک کی صورت میں مل جائیں گے پر آج کی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں یوٹیوب پہ آپ کو اپنا چینل دکھانا چاہتی ہوں بی ایس انگریش لیٹریچر نوٹس کا یوٹیوب پہ میرا چینل ہے جس پہ لیٹریچر اور لنگویسٹکس کے بہت سارے ٹاپکس میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے نوٹس میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دیتی ہوں اس کے علاوہ ای این جی ایم سی کیوز کے اوپر میں ایم سی کیوز اور ڈیفرنٹ کوششنز لیٹریچر کے ڈالتی رہتی ہوں اگر آپ کو کوئی بھی نوٹس چاہیے ہو کوئی بھی ویڈیو آپ نے دیکھنی ہو تو آپ ان دوروں چینلز پہ سے دیکھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں اپنے آج کے کوششن کی طرف جس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے آئرینی کو کہ جین آسٹن کس طریقے سے اپنے ورک کے اندر آئرینی کا استعمال کرتے ہیں یہ سارے کوششن جو یونیورسٹی میں پوچھ چکے ہیں یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اگر ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوششن آ جاتا ہے تو آپ سیم آنسر لکھ سکتے ہیں کوششن مختلف طریقے سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں لیکن آنسر ہمیشہ سیم رہتا ہے آئرینی کو ڈسکس کرتے ہیں پروفیسر شویلیر جو ہیں انہوں نے آئرینی کی کچھ دیفنیشن اس طریقے سے دی ہے کہ آئرینی ایک ایسی لیٹریڈیوائیس ہے جس کو رائٹر استعمال کرتے ہیں کنٹراسٹ پیش کرنے کے لیے ریالیٹی اور اپیرنس کے درمیان میں کہ حقیقت کیا ہوتی ہے لیکن نظر کیا آ رہی ہوتی ہے اور رائٹر اس کا اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے ورک کے اندر سسپنس کریئٹ کر سکیں اور ایموشن کی اپیل کر سکیں آئرینی تین طرح کی ہوتی ہے وربل ہوتی ہے ریٹوریکل ہوتی ہے اور نیرٹیو ہوتی ہے وربل آئرینی سے مراد یہ ہے کہ جو ڈائلاؤگ کے اندر آئرینی پیش کی جاتی ہے جیسے کہ اگر ڈائلاؤگ آئے کہ آئی ایم ویجیٹیرین بٹ آئی آلسو لاف ٹو ایٹ میٹ یہ کیا ہے یہ کنٹراسٹ ہے تو یہ آئرینی ہے کونسی وربل آئرینی ہے اسی طرح ریٹوریکل آئرینی اور نیرٹیو آئرینی ہے یعنی کہ ڈسکرپٹیو آئرینی اور سیچویشنل آئرینی ہے جب کوئی بھی جملہ جس کا سرفیس میننگ کچھ اور ہو اور ریل میننگ کچھ اور ہو تو وہ وربل آئرینی ہے اگر سیچویشن ایسی دکھائی جائے کہ جس کے اندر آئرینی پائی جاتی ہے تو وہ سیچویشنل آئرینی ہے ڈرامیٹک آئرینی جو ہوتی ہے وہ سینز کے اندر ہوتی ہے جس کے اندر اپیرنس اور ریالیٹی کا فرق ہوتا ہے کریکٹر کے درمیان میں یعنی کہ آڈینس جو ڈراما دیکھ رہی ہوتی ہے ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ کیا سیچویشن چل رہی ہوتی ہے لیکن کریکٹر جو ڈرامے میں موجود ہوتے ہیں وہ اس طرح دکھائے جاتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا سیچویشن کے اپیرنس کیا ہے اور ریالیٹی کیا ہے اور آخر میں جب ریالیٹی ان کے سامنے آتی ہے تو ایک ایموشنل اپیل کی جاتی ہے کریکٹرز جو ہیں وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں یا پھر وہ شوقڈ رہ جاتے ہیں تو جین آسٹن آئرینی کا اپنے نوول کے اندر بھرپور استعمال کرتی ہے جین آسٹن ماسٹر ہے آئرینی کی اور سب سے زیادہ اس نے آئرینی استعمال ہی اپنے ورک پرائیڈ ان پریجڈائز میں کی ہے جس کے اندر وہ تھیم کی آئرینی پیش کرتی ہے سیچویشن کی کریکٹر کی نیریشن کی ڈرامیٹک ڈائیلوگ کی وربل ہر طرح کی آئرینی آپ کو جین آسٹن کے ورک پرائیڈ ان پریجڈائز میں مل جائے گی یہ آئرینی کو اگر ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں یعنی کہ آئرینی ان تھیم تو پرائیڈ ان پریجڈائز جو ہیں یہ دونوں ایک دوسرے یہی تھیم ہے اس کی نوول کی اور یہ دونوں ایک دوسرے کو بڑاوہ دیتے ہیں پرائیڈ جو ہے وہ پریجڈیس کی طرف لیٹ کرتا ہے پریجڈیس انوائٹ کرتا ہے پرائیڈ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الیزبیت جو ہے وہ پریجڈیس کا شکار ہو جاتی ہے ڈارسی پرائیڈ کا شکار دکھایا جاتا ہے لیکن اصل میں دونوں ہی ایسا نہیں نکل سٹارٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ الیزبیت جب بنگلی سے بات کر رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے مجھے انٹریکیٹ کریکٹر بہت زیادہ امیوزنگ لگتے ہیں پسند آتے ہیں انٹریکیٹ سے مراد یہ ہے کمپلیکس کریکٹر کمپلیکس لوگ مجھے بہت زیادہ پسند ہے لیکن جیسے ہی اس کے سامنے ڈارسی آتا ہے جو کہ کمپلیکس پرسنیلٹی کا مالک ہوتا ہے تو الیزبیت کس کس اس کی سمجھ ہی نہیں آتی اور وہ پریجیڈائز کا شکار ہو جاتی ہے تو یہ ایک کیا ہے آئرنی ہے سیچویشنل آئرنی اور یہ تھرو آؤٹ دو نوول رہتی ہے سیمپل کریکٹر تو ہر کوئی سمجھ جاتا ہے لیکن جیسے ہی ڈارسی کا کریکٹر الیزبیت کے سامنے آتا ہے وہ کمپلیکس ہو جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہے کہ پریڈ اور پریجیڈائز کو جو ساتھ لے کے چلا گیا ہے اگر آئرنی ان سیچویشن کی بات کریں تو بہت زیادہ آئرنی نظر آتی ہے پریڈ اور پریجیڈائز میں دارسی جیسے ہی ڈانسنگ کی بال کے اندر پارٹی کے اندر آتا ہے وہ کہتا ہے لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے شادی کر لیتا ہے تو جو عورت صرف ٹیمٹ نہیں کر سکتی وہ شادی کے قابل ہے تو یہ کیا ہے یہ سیچویشنل آئرنی ہے اس کے علاوہ دارسی بنگلے کو لندن لے جاتا ہے نیدر لینڈ سے دور تاکہ وہ بینٹ فیملی سے کوئی بھی رشتہ یا تعلق نہ رکھے لیکن وہ خود دامات بن جاتا ہے بینٹ فیملی کا کیونکہ الیزبیت بینٹ سے وہ شادی کر لیتا ہے اسی طرح کولنز جو ہے وہ الیزبیت کو پرپوس کرتا ہے اس سے کہتا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو وہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ کرتا ہے جس پہ الیزبیت اسے کے دوسری دفعہ کہتی ہے کہ اگر میں نے ایک دفعہ ریجیکٹ کر دیا تو سمجھو کہ میں نے کر دیا لیکن یہی سیچویشنل آئرنی بعد میں کلتی ہے جب دارسی الیزبیت کو ایک دفعہ پرپوس کرتا ہے وہ منع کر دیتی ہے سیکنڈ ٹائم جو پرپوس کرتا ہے وہ ہسی خوشی رازی ہو جاتی ہے تو الیزبیت یہاں پہ کیا دکھایا جاتا ہے سیچویشنل آئرنی اس کے علاوہ لیڈیا جو ہے وہ ٹرائول کرتی ہے ویکم جہاں جا رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے جس پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی فلرٹیشن اینڈ ہوگی لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بھاگ جاتی ہے یہ بھی سیچویشنل آئرنی ہے الیزبیت اور دارسی کی شادی میں لیڈی کیترین جتنی بھی رکاوٹیں ڈالتی ہے وہ ان کی شادی تلوا تو نہیں پاتی بلکہ ان کی شادی کو اور تیز کر دیتی ہے تو یہ بھی سیچویشنل آئرنی ہے جین آسٹن نے کریکٹرز کے اندر بھی آئرنی کا استعمال کیا ہے کریکٹرز کی طرح کریکٹر کے اندر اس طرح استعمال کیا ہے کہ دارسی جو کہ اپیرنس کے اندر روڈ نظر آرہا ہے پرائیڈ فل نظر آرہا ہے وہ اصل میں اچھی پرسنیلیٹی کا مالک ہوتا ہے اور کائنڈ ہارٹیڈ ہوتا ہے ویکم ہوندہ ادھر ہینڈ جو کہ بہت زیادہ اچھا نظر آرہا ہوتا ہے سب کو پسند آرہا ہوتا ہے چارمنگ ہوتا ہے وہ انپرنسپل روگ ہوتا ہے ایرونکلی یعنی کہ دارسی اچھا نکلتا ہے اور ویکم برا نکلتا ہے اسی طرح دارسی جو ہے وہ بینٹ فیملی کو برا سمجھتا ہے کیونکہ اس کے اندر اسے لوگ پسند نہیں آرہا ہوتا ہے مسٹر بینٹ اس کو پسند نہیں آرہا ہوتا ہے الیزابت کی سسٹر انہیں پسند نہیں آرہی ہوتی لیکن اصل کے اندر لیڈی کیتھرین اس کا سٹیپ برادر ویکم یہ سارے ال میںنرڈ ہوتے ہیں اور مسٹر بینگلے کی جو بہن ہیں وہ بھی ایول ہوتی ہیں تو دارسی کی روائل فیملی کے اندر بھی برے لوگ پائی جاتے ہیں جو کہ ایک آئرنی ہے جین آسٹن کے نوول کے اندر وربل آئرنی بہت زیادہ ملتی ہے جین آسٹن کے نوول سٹارٹ ہوتا ہے کہ جس کو دورتی وین اپوزٹ کر کے کہتی ہے جو کہ بات زیادہ سینس بناتی ہے اسی طرح جیسے ہی ویکم آتا ہے الیزابت اس کے ساتھ گھوم پی رہی ہوتی ہے مسٹر بینٹ ہاں کر دیتے ہیں کہ اچھی بات ہے میری بیٹی جو ہے کسی سے سیٹ ہو رہی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ لڑیا کے ساتھ بھاگ جاتا ہے تو مسٹر بینٹ کو وہ آدمی دنیا میں خراب ترین آدمی نظر آنے لگتا ہے اگر جین آسٹن کی آئرنی کی بات کریں تو کیا وہ سائنیک ازم ہے یعنی کہ بٹر ہے پیسیو ہے نہیں جین آسٹن جو آئرنی استعمال کرتی ہے وہ انسان کی فولیز دکھاتی ہے اس کے ویمز دکھاتی ہے جو کہ آخر میں کومک سا ایفیکٹ دیتے ہیں اور لوگوں کو مزہ آتا ہے اس کے اندر ایک ہیومرس سا پارٹ ڈال دیتی ہے جین آسٹن لوگ کس طریقے سے غلط ہوتے ہیں جو سوسائیٹی کے اوپر غلط ایفیکٹ ڈالتے ہیں یہ جین آسٹن آئرنیکلی اپنے ورکس کے اندر دکھاتی ہے اور کس طریقے سے ویلن کریکٹر جیسے کہ ویکم اور لیڈی کیتھرین جو ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں اپنی لائف کے اندر جس کی وجہ سے الیزبیت اور دارسی کی شادی تیزی سے ہو جاتی اس سے پہلے میں نے جین آسٹن از ای مورلسٹ کے اوپر گوشن بنائے ہوا تھا آئی کارڈ اوپر شو رہا ہوگا ڈسکرپشن باکس میں بھی میں لکھ دے دوں گی اگر جین آسٹن آپ نے سمجھ نہیں ہو از ای مورلسٹ نا صرف وہ سسائیڈی کو چینج نہیں کرنا چاہتی بلکہ اس کے اندر کوئی رول بھی ادا نہیں کرنا چاہتی وہ صرف جو دیکھ رہی ہے وہ لکھ رہی ہے اور اس طرح لکھ رہی ہے کہ وہ آئرونی کے لیے لکھ رہی ہے جین آسٹن جتنی بھی باعتیں کرتی ہے وہ اپنی آئرونی کی کمانڈ کے اوپر کرتی ہے اور آئرونی ایک انسٹرومنٹ بن جاتا ہے وہ مورل ویژن کا اس کے ہاتھوں کے اندر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی مورل لیسن جین آسٹن دیتی ہے وہ تھرہ آئرونی کی ٹیکنیک کے دیتی ہے یعنی کہ اپیرنس اور ریالیٹی کے جب وہ فرق دکھاتی ہے تو آڈینس کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے کہ کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے کیا مورلسٹک ہے اور کیا چیز مورلسٹک نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو یہ کوششن سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگئی ہے تو کینڈلی اس ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں ایسی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتی رہتی ہوں نیکسٹ کسٹن مجھے کون سا کور کرنا چاہیے مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں جو نوٹس پیڈی ایف میں نے آپ کو سکرین پر دکھائے ہیں ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس سے آپ کو مل جائیں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں